جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا وہ بس اللہ کی در کا غلام ہو جاتا ہے وہ صبر کرنا سیکھ لیتا ہے اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور اللہ کی مدد ان کے لئے وہاں سے آتی ہے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا پھر ان کے لئے راستی اللہ تعالی خود بناتا ہے جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتا ہے ان پر وہ خاص فضل کرتا ہے اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ موجزوں کی صورت میں ہوتا ہے دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کا کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو بڑائے کے محفلوں سے غافل نہیں ہوتا یاد رکھنا عبادت سے خدا محسوس ہوتا ہے اور غم خدا تک لے جاتا ہے اللہ کے قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں خاتم مشلے کے پیٹ میں ہی کیوں نہ ہو سمندر کے کنارے میں ہی کیوں نہ ہو جب وہ تمہاری بھلائے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ تمہارے خلاف چلی چالوں کے ذریعے ہی تمہیں عزت بخش دیتا ہے اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشدہ باتوں کو خوب جانتا ہے کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے لیکن دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا اور اگر راضی ہو بھی جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو کیا پتہ یہ حقیقت بدل جائے کیا پتہ یہ جھوٹ ہو ہماری یہی حرکتیں نہ جانے ہمیں کتنے دنوں تک بے سکون رکھتی ہے زخم تب ہی بھرتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں اور آگے بڑھنے کی ہمت تب ہی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے اور یہی ہمارے لئے بہترین تھا آسان کچھ بھی نہیں ہوتا چیزیں مشکل ہوتی ہیں لیکن روز روز کی رونے سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ جی بھر کی رو لیا جائے اور خدا کی مسلحت پہ آمین کہہ دیا جائے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا انسان عمر بھر ترپتا رہتا ہے اور شکوے اللہ سے کرتا رہتا ہے یوں اپنی اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور اللہ کے انتخابات کی توہین بھی کرتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تم سے کوئی چیز لے اور اس کے بدلے تمہیں بہترین سے نہ نوازے اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لی لیا ہے اسے ہی تمہاری حق میں بہترین بنا کر تمہیں واپس دے دے اس کی حکمتیں اور مسلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے تمہاری دعائیں التجائیں سب وہ سنبھال کے رکھتا ہے اور پھر ان ذریوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہماری یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے جب وہ ہمارے لاد اٹھا سکتا ہے تو کیا ہم اس کی ایک حکم پہ سر جھکا نہیں سکتے اس جیسے محبت تو کوئی نہیں کر سکتا مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا ہمارے رب کو خوب دل مطمئن کرنا آتا ہے جب تک تم اس کی رضا میں راضی نہیں ہونا سکھو گے تب تک تمہاری زندگی میں اچھا مور کیسے آ سکتا ہے ہماری خواہشات سے زیادہ رب کی رضا مندی ضروری ہے ہمیشہ اپنے خواہشات سے زیادہ رب کی رضا مندی کو ترجیح دیں موسیقی